ناظرین ہم آپ کو کڈنی سٹون یعنی گردے کی پھتری کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے گردے کی پھتری یہ بنتی کیوں ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر کچھ پھتر چلا جاتا ہے اور وہ جا کے کڈنی میں بیٹھ جاتا ہے بہت بات ایسے نہیں ہوتی گردے کی پھتری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پانی کا زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں جس ایریا میں جو ہاں کا پانی کے اندر کیلشیم اور آگزیلیٹ اور زنک زیادہ ہوتے ہیں وہ جا کے گردے میں جمع ہو جاتی ہیں گردوں کا کام کیا ہے فیلٹریشن کرنا ظاہر سے بات ہے گردے کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں جو بھی ہم پیتے ہیں اس کو فیلٹر کرنے کی مگر جب گردے کمزور ہو جاتے ہیں تو یہ جو پانی کے اندر جو زنک ہے کیلشیم ہے آگزیلیٹ ہے اس کو فیلٹر کرنے پاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ تھوڑے چھوڑے جو ہے ذرات کیڈنی کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اور یہ جو ہے ذرات ایک بعد ایک ایک بعد ایک جمع ہو کے سخت شکل اختیار کر لیتی ہے جس کو گردے کی فتری کہتے ہیں یا کیڈنی سٹون کہتے ہیں اگر یہی سٹون یوریٹر میں آ جاتا ہے تو بہت تکلیف اور بہت شدت کا درد ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر یہ جو فتر یورینی بلیڈر یعنی پیشاپ کی تھیلی میں آ جاتا ہے تو اسی کو جو ہے یورینی بلیڈر اسٹون بھی کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اس کیڈنی اسٹون کا صحیح وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو کیڈنی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے نیفران ہیں جو کہ کیڈنی کو فنشن کرتی ہیں یہ جو ہے فنشنن یونٹ آف کیڈنی ہوتی ہے اسی سے پورا جو ہے فیلٹریشن میکانیزم ہوتا ہے یہ قراب ہو جاتا ہے کیونکہ پھتر کا سائز بہت چھوٹا بھی ہو مگر یہ رہنی کی جگہ کہاں پر مثال کے طور پر آنکھوں کے اندر اگر پھتر گر جائے حالانکہ وہ دھول ہے اس کے باوجود بہت تکلیف دیتی ہے آنکھوں کو لال کر دیتی ہے آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے اور انسان جب تک وہ دھول یا کچھرا آنکھ سے باہر نہ نکالتا وہ تکلیف میں رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہی وہ چھوڑ دیا تو وہ ظاہر سے باتیں آنکھوں کے اندر جو بھی ہے ذرات نقصان پہنچا کے آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیتی ہیں اسی طرح سے کڈنی کے اندر اگر پھتر ہے اگر اس کو نہ نکالا جائے تو یہ گردوں کے اندر جو نفران ہیں اس کو ڈیمیج کر دیتی ہیں اور ڈیمیج کرنے کے بعد یہ جو ہے فیلٹریشن کا پورا جو ہے خراب کرنے کے بعد بلٹ کے اندر یوریا کریئیٹنین بڑھ جاتا ہے اور یورین کے اندر پروٹین جو ہے جانا شروع ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو شروعات کے اندر کیڈنی سٹون کا پتا نہیں چلتا وہ لوگ گیس کی عادت سمجھ کے یا جو ہے کمر کا درد سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جو کڈنی سٹون کا جو پین ہوتا ہے وہ پیچے سے لے کے سامنے آتا ہے انہیں کمر سے لے کے یورین بلیڈر کے طرف آتا ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا تو یہ گیس کے وجہ سے ہوتا ہے یا کمر کی درد کے وجہ سے ہوتا ہے اور بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو چھوڑے چھوڑے ذرات سے نہ گردوں میں تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی قسم کی علامت ظاہر ہوتی ہے اگر خدا نہ خاصتہ کڈنی میں پرابلم ہو تو بعد میں چل کے وہ یوری ٹرم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور وہ بعد میں یورینری بلیڈر اس کو مسانی کی تھیلی اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے بہت سے وجوہات ہیں ڈی ہیڈریشن لوگ کم پانی پیتے ہیں حالانکہ پانی کا زیادہ استعمال سے بھی چھوڑے چھوڑے ذرات یورین سے نکل سکتے ہیں مگر کم پانی کا استعمال بھی کڈنی سٹون کی قاس وجہ ہے اسی طرح سے فیملی ہسٹری اگر آپ دیکھا جائے کہ ماں باپ کو اگر ہے تو بچوں کو بھی کڈنی میں سٹون بنتا ہے اور بہت سے لوگ کڈنی سٹون سے کڈنی فیل ہونے کے بعد ان کی موت بھی واقعہ ہوتی ہے کھانے کے اندر یعنی غزہ کے اندر زیادہ پروٹین سوڈیم اور شگر کا استعمال کرنا یعنی پروٹین کیا ہے سد دال کی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا نمکین چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا اور شکر کی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا آج بڑی جو ہے بہت ایک بری بات ہے ہمارے معاشرہ کے اندر کہ کھانے کے اندر ہم پرہیز نہیں کرتے ہم جو ہے ساری سنتوں کو عمل کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں بات اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طبع نووی کے اندر کھانے کے احتیاط بتائی ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پیٹ ہے یہ ایک بری ہانڈی ہے اگر تمہیں اس کو بھرنا ہی ہے تو ون تیٹ کھانا ون تیٹ پانی اور ون تیٹ ہوا کے لئے چھوڑنا تو آج ہمارے پاس جو ہم غزہ کھاتے ہیں جو ساتھ جنگ فوٹ کھاتے ہیں اس کے اندر پروٹین کی سوڈیم کی اور شگر کی مقدار بہت زیادہ رہنے کے وجہ سے یہ کیڈنی سٹون بنتا ہے اسی طرح سے اوبیسٹی جو لوگ موٹے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی بھی جو ہے کیڈنی سٹون بننے کے پورے چانسس ہوتے ہیں اگر یہ پھتر یوریٹر کے اندر پھس جاتا ہے تو یورینری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے جس کے وجہ سے پیشاب میں جلن پیشاب میں خون آنا وغیرہ وغیرہ تکلیفیں جو ہے ہوتی ہیں اگر خدا نہ خواستہ ایک کیڈنی سٹون کا علاج نہ کیا جائے تو بعد میں چل کے یہ گردوں کو فیل کر کے یوریا کریٹنین بڑھا دیتا ہے اور بعد میں مریض کو ڈیالیسس کرنے کی یا کیڈنی کو ٹرانسپلینٹیشن کرنے کی یا کیڈنی کو ریمو کرنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے پیشاب کے اندر اگر کسی خسم کا جلن ہو پیشاب کے اندر درد محسوس ہو یا پیشاب کے اندر کسی خسم کی بو ہو یا پیشاب کا رنگ بدل گیا ہو تو آپ اس کو توجہ دے کے آپ علاج و مالجہ کریں اپنی تشخیص کریں کیونکہ انیشل سٹیج میں شروعات کے اندر کڈنی سٹون کا آسانی سے علاج ہے آپ اگر یونانی میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں اگر شروعات کے اندر تو آپ کو کڈنی میں جو پھتر ہے وہ گھل کے یوریٹر کے تھرو پیشاب کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے اور ہم جو دوائیں استعمال کرتے ہیں جس کے اندر کسی بھی خسم کا سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر درد کی وجہ سے اگر آپ پین کلر کا بھی استعمال کرتے ہو اور ہمارے دوائوں کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو کسی بھی خسم کا سیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا شروعات کے اندر اگر کسی بھی خسم کا کمر میں یا جو ہے پیٹ میں درد ہو یا پیشاب میں جلن ہو تو چاہیے کہ وہ لوگ ایک الٹرا سونو گرافی یہ نارمل اسکین کر لیں اور پیشاب کا اور انیشل سٹیج میں اگر آپ نے علاج و معلجہ کر لیا تو انشاءاللہ پھتر جو بار بار جو ری فارمیشن ہوتی ہے ری فارمیشن بھی نہیں ہوگی اور کڈنی فیلر سے بچ سکتے ہیں اور انشاءاللہ بعد میں جو ہے اس کے آوارضہ سے بھی بچ سکتے ہیں ناظرین ابھی ہم آپ کو علاج و معلجہ کے طرف لے چلتے ہیں اگر کسی کو کڈنی میں سٹون ہے اور وہ سرجری نہیں کرنا چاہتا ہے تو یہ کچھ دوائیں ہیں جس کو کلاسیکل میڈیسنز کہتے ہیں جو کہ آپ کے گھر کے اطراف یونانی دکاؤں میں ایزی ایویلیبل ہے یہ دوائوں کا آپ استعمال کریں جیسے ماجن حجر ال یہود یہ حجر ال یہود یہ جو لوگ وہ پھتر کی پوجا کرتے ہیں اس کو پویتر مانتے ہیں اس کو بہت محترم مانتے ہیں بات یہ پھتر سے ایک بہترین دوائے بنتی ہے جس کو ماجن حجر ال یہود کہتے ہیں یہ صبحوں میں پانچ گرام اور شام میں پانچ گرام اس کا استعمال کریں اور ایک دوائے جس کو ماجن سنگے سرماہی کہتے ہیں تو یہ دوائے صبحوں میں پانچ گرام اور شام میں پانچ گرام استعمال کریں اس کے علاوہ شربت ہے آلو بالو ایک پھل ہوتا ہے اس کا شربت بنتا ہے شربت آلو بالو کے نام سے یہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے صبحوں میں پچیس ایمل شام میں پچیس ایمل یہ جو ہے لگاتار آپ استعمال کریں تقریباً تین مہنے تک اللہ اگر چاہے گا تو کدنی میں جو اسٹون ہے وہ جو ہے پھوٹ کے یوریٹر کے تروں باہر نکل جائے گا خدا نہ خاصتہ پھتر کا سائز بہت زیادہ ہے تو ظاہر سے بات ہے ڈاکٹر حکیم کے پاس کنسل کرنے کے بعد آپ علاج و معالجہ شروع کریں اس کے علاوہ پرہیز کے اندر آپ ٹاماتر کا استعمال نہ کریں بیگن کا استعمال نہ کریں اور پالک کا استعمال نہ کریں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تقریباً چار سے پانچ لیٹر پانی ایک دن میں پیئیں ناریل پانی کا زیادہ استعمال کریں اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو اسٹون ہے وہ یورین کے تروں نکل جائیں اور ایسے تمام ویجیٹی بولز کو بہتر یہ ہے کہ پانی میں ڈال کے وائل کر کے پانی پھکنے کے بعد وہ ویجیٹی بول کا استعمال کریں اور اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ یہ دوائیں تقریباً ایک سے تین مہنے تک لگاتار کھانے سے کڈنی میں جو اسٹون ہے یا انفیکشن ہے یا کسی بھی خسم کی ایک بلوکیج ہے تو بھی وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اگر معاملہ کو زیادہ تکلیف دا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انویسٹگیشن کرنے کے بعد ایک اچھے ڈاکٹر حکم کے پاس کنسل کر کے آپ اپنا علاج کریں موسیقی